مائی کا مہینہ شروع ہوتے ہی موسم نے بھی اپنے تیور دکھانا شروع کر دیئے ہیں دن پر دن تلک ہو رہے سورج کی وجہ سے سڑکوں پر نکلنا مسکل ہو رہا ہے جو لوگ دھوک میں نکل رہے ہیں بہلو کی چپٹ میں آ کر بیمار پڑھ رہے ہیں لیکن بندیل کھنڈ میں ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کئی طرح کے گھرے لون اس کے اپنائے جاتے ہیں جو سریر میں تراؤٹ لاتے ہیں ساتھ ہی نا کے برابر پیسے کھرچ میں لو سے بھی بچ جاتے ہیں دراصل بندیل کھنڈ میں آم کا پناہ گرمیوں کے موسم میں بہت پرتلن میں رہتا ہے ایک طرف جہاں بڑی آسانی کے ساتھ ہر گھر میں اس کو بنایا جاتا ہے تو دوسری طرف باجاروں میں بھی یہ بکتے ہوئے کم داموں میں مل جاتا ہے باجار میں ملنے والا آم کا پناہ کی قیمت پندرہ سے لے کے پچیس روپے تک گلاس ہوتی ہے نیمت سیبن کرنے سے آپ لو سے بچ سکتے ہیں پچھلے پچیس سالوں سے ہومیوپیتھی ڈاکٹر کے روپ میں سیوائیں دے رہے سوسیل ساگر نے اس کو لے کر جروری جانکاری دی آم کا پناہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں آم کا پناہ میں سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی کہ وہ ترہل ہوتا ہے اس میں پانی کی ماترہ ہوتی ہے لکوئی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور گرمیوں میں اس کو اگر اس کا سیبن سیبن کرتے ہیں میں تو اس سے نو سے سب سے زیادہ بچاؤ ہوتا ہے گرمیوں میں اور ہمارے گندر کھنڈوں تو یہ پرچلن میں ہیں خاص کر آم کا پناہ بہت چلتا ہے اور اس میں اس کو کس طریقے سے بنایا جاتا ہے جیسے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس اچھکیسک اس ایڈاکٹر یہ سے کچھ خاص جیسے ڈائیوٹیز کے جو مریض ہوتے ہیں تو اگر آم کا پناہ سیبن کرنا ہے تو اس کو آپ اس طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں جیسے اسے شکر کی ماتر کم رکھیں جیسے شکر کی جگہ ہوتے ہیں تھوڑا سا گھوڑت ڈال سکتے ہیں تو اس پہ آپ کو اس کی پورٹی کی ہو جائے گی مٹھاس کی رہے گی اس پہ اور آپ کو زیادہ مقصانی کرے گا اور جیسے بلڈ پیشر والے جو مریض ہیں تو بلڈ پیشر والے مریضوں کو تو نمک جو ہے اکسان کرتا ہے نمک سے نیتی بڑھتا ہے لیکن اب چون کی پناہ ہے اس میں نمک تو ڈال میں تو آپ اس میں سیندھا نمک جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں تھوڑا کم ماترہ میں تو وہ آپ کو ساتھ بھی دے گا اور آپ کا بلڈ پیشر بھی مینٹین کرے بلڈ پیشر بھی بڑھائے گا تو یہ دو مریض ہوتے ہیں تو یہ تھوڑی ساودھانی اس میں رکھنے چاہیے موسیقی